لاشٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے چینجنگ کو سیکریٹ ڈیوائن آرٹسکرول ملنے کی وجہ سے وہاں ایک پاورفل کلٹیویٹر بن جاتا ہے جبکہ دوسرے طرف چین سنگ کے بیٹے چین کو پڑا چل جاتا ہے کہ چینجنگ نے کلین میں اس کے فادر اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے اب اس پارٹ کے سٹارٹنگ میں ہمیں ڈانگ یوان سٹی کا سین دکھاتے ہیں جسے دیکھتے ہوئے چینجنگ کہتا ہے کہ یہ سٹی پہاڑوں کے بیچ میں ہے جس وجہ سے یہاں پر میرے کام کا سپیرچول بیسٹ ملنے کی جادے پاسیبلیٹی ہے اس کے بعد ہمیں اگلے سین میں دکھاتے ہیں کہ چینجنگ اپنے بیسٹ کے ساتھ میں سٹی کے اندر پہنچتا ہے لیکن تھوڑی دیر تک سٹی میں گھومنے کے بعد اچانک سے سینگ فیملی کا سینگ فنگ اس کے بیسٹ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر میں تم اس کے کتنے پیسے لوگے میں تم سے اس بیسٹ کو خریدنا چاہتا ہوں حالانکہ سینگ فنگ خود بھی ایک سپیرچول بیسٹ پر آیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے چینجنگ اسے اگنور کر کے آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا بیسٹ بیچنے کے لیے نہیں ہے یا سنتے ہی سینگ فنگ کا ایک آدمی چلاتے ہوئے کہتا ہے آخر میں تمہاری حمد کیسے ہوئی کہ تم نے ینگ ماسٹر کے آفر کو ریجک کیا ادھر سینگ فنگ کا نام سن کر کے چینجنگ سوچنے لگتا ہے کیا یا ہنسان ڈونگیاں سٹی کے گریٹ سینگ فیملی سے بلانگ کرتا ہے ادھر اسے سوچتا ہوا دیکھ کر کے سینگ فنگ کہنے لگتا ہے تمہیں خوصی ہونی چاہیے کہ میں تمہارے بیسٹ کو خریدنے کے لیے انٹریسٹڈ ہوں اس لیے جلدی سے بتاؤ کہ آخر میں تم اس کی کتنی قیمت لینا چاہتے ہو تب چینجنگ اس پر بھی منع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے ایک بار کہہ دیا کہ میں اسے بیچنا نہیں چاہتا ہوں تب ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے سینگ فنگ خود چینجنگ کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے مگر چینجنگ اس کے اٹیک کو بلوک کرتے ہوئے اسے دور فینک دیتا ہے اور یہاں پر کسی پرابلم میں پڑھنے سے بچنے کے لیے وہاں خود جان بوجھ کر کے سینگ فنگ کو پیچھے چھوڑ کر کے آگے بڑھ جاتا ہے اس کے بعد ہمیں اگلے سینگ میں دکھاتے ہیں کہ چینجنگ ایک جنگل میں پہنچتا ہے جہاں پر وہاں کچھ لوگوں کو بات کرتے ہوئے سنتا ہے کہ یہاں کے سپیریچول بیشت کافی زیادہ پاورفل ہیں اس لیے ہمیں سیف رہنے کے لیے ڈانگ یوان سٹی میں جانا چاہیے حالانکہ جب یہ لوگ چینجنگ کو دیکھتے ہیں تب یہ لوگ اس کے بیشت اور اس سے ڈرتے ہوئے چپ چپ یہاں سے نکل جاتے ہیں مگر اتنی دیر میں یہاں پر ایک گاڑی آ کر کے رکھتی ہے جس میں سے ایک آدمی چینجنگ سے پوچھتا ہے کیا تم پہاڑوں پر سپیریچول بیشت کو جان سے مارنے جا رہے ہو تب چینجنگ بتاتا ہے کہ ہاں میں پہاڑوں پر کچھ اسپیسل ٹائپ کے سپیریچول بیشت ڈھونڈنے جا رہا ہوں ادھر یا پتہ چلنے پر گاڑی کے اندر سے اولڈ مین بتاتا ہے تمہیں دیکھ کر کے لگتا ہے کہ تم کوئی سادھرڑ انسان نہیں ہو اس لیے تمہیں اور تمہارے بیشت کو دیکھ کر کے جاتا ہے کہ تم ایک پاورفل واریر ہو جس کے وجہ سے اگر تم اپنا مند پسندیدہ سپیریچول بیشت ڈھونڈنا چاہتے ہو تو تمہیں کنگ سوئی ٹاؤن کی طرف بڑھنا چاہیے کیونکہ جہاں تک مجھے پتہ ہے اس سٹی میں سپیریچول بیشت نے اٹیک کر دیا ہے تب چینجنگ سوچتے ہوئے کہنے لگتا ہے کوئی بھی سپیریچول بیشت پہاڑوں میں شپ کر کے رہنا پسند کرتے ہیں پھر ایسا کیا آگیا کہ وہ لوگ سٹیز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اس پر وہ ہولڈ مین بتاتا ہے کہ میں کنگ سوئی ٹاؤن کو چھوڑ کر کے آ رہا ہوں کیونکہ وہاں پر ایک بلیک پنثر سپیریچول بیشت نے لوگوں کے اوپر آلریڈی اٹیک کر دیا تھا اسی بیچ ہمیں دکھاتے ہیں کہ چینجنگ کے پاس سے گجرنے والے لوگ بھی آساری باتیں سن چکے ہوتے ہیں اس لئے وہ لوگ چینجنگ سے آ کر کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ سچ میں کنگ سوئی سیٹی سے واپس آ رہے ہیں اس لئے ہو سکے تو تم جلدی سے جا کر کے وہاں پر سیٹی کی لوگوں کی مدد کرو تب ہی حسن کر کے چینجنگ کہتا ہے کہ بھلے ہی مجھے ان طرح کے بیشت کی ضرورت نہیں ہے پر پھر بھی اگر وہ لوگ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں تو میں وہاں پر جا کر کے انہیں دیکھ لوں گا اس کے بعد ہمیں اگلے سین میں کنگ سوئی سیٹی کا سین دکھاتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیشت بری طرح سے ایک لڑکے کے پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس لڑکے کے اوپر اٹیک کرنے والا بیشت اچانک سے خود کو سنبھال کر کے اپنی کلٹیویشن ریلیش کرتا ہے جس کے بعد جیسے ہی وہ اٹیک کرنے کی کوہش کرتا ہے چینجنگ کا بیشت ترنت اس کے اٹیک کو ڈیفینڈ کر دیتا ہے وہیں اس بیشت کو اس طرح سے اٹیک کرتا ہوا دیکھ کر کے چینجنگ بھی اپنی ٹیکنیک کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور اسے اپنے ایک اٹیک سے ہرا دیتا ہے اوپر سے چینجنگ اس کے بعد اس لڑکے کے سامنے ہی اپنی ٹیکنیک کے استعمال سے اس سپریٹ بیشت کے سپریچول پاور کو پوری طرح سے ایبزورب کر لیتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کرنے کی وجہ سے وہاں بیشت ناک آؤٹ ہو جاتا ہے جس پر چینجنگ اس کے کور کو کلٹ کرتے ہوئے کہتا ہے جب کوئی بیشت اپنی کلٹیویشن میں سیون میریڈینز کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے تب اس کے اندر ایک کور بن جاتی ہے لیکن تم نے اس سٹی میں اتنی زیادہ پرابلم کریٹ کی ہے اس لئے میں تمہارے کور کو تم سے لے رہا ہوں یا کہنے کے بعد چینجنگ پھر سے سپریچول بیشت کے نیسانوں کو ڈھونڈنا سٹارٹ کرتا ہے جس وجہ سے اسے ایک سپریچول بیشت کا نیسان دکھنے پر وہاں اسے چیک کرتے ہوئے کہتا ہے فینلی میں جس ٹائگر سپریچول بیشت کو ڈھونڈ رہا تھا وہاں مل گیا اتنی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک اولڈ مین گھر کے اندر سے باہر آتے ہیں جنہیں دیکھتے ہی چینجنگ ان سے پوچھنے لگتا ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح کے بیشت نے توڑ فڑ مچائی ہے اور وہاں یہاں سب کچھ کرنے کے بعد کہاں گیا تب یہاں انسان بتاتا ہے کہ اس بیشت کی سپیڈ اتنی زیادہ تیج تھی کہ میں اسے ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہا تھا لیکن پھر بھی اس سے فائٹ کرنے والے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہاں ایک وائٹ ٹائگر ٹیل سپیریچول بیشت تھا جس نے اپنے ٹوٹل ایٹ میریڈینز کو انلوک کر لیا تھا ادھر ہی اپنا چلنے پر چینجنگ کافی زیادہ خوز ہوتا ہے تب بھی وہاں آدمی ایک طرف ہی سارہ کرتے ہوئے یا بھی بتا دیتا ہے کہ وہے لوگ اس بیشت کا پیچھا کرتے ہوئے اس طرف گئے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چینجنگ اپنے بیشت پر تیجی سے آگے بڑھتے ہوئے سوچتا ہے فائنالی اب مجھے ایک ایسا بیشت ملنے والا ہے جس کا مجھے سیکرٹ ڈیوائن آرٹسکرول کے اگلے ٹیکنک کو استعمال کرنے کے لئے جرورت ہے اس لئے میں کسی اور کو اس بیشت کو پکڑنے نہیں دے سکتا ہوں اسی کے ساتھ ہمارا سین اس بیشت کے اوپر آتا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آلریڈی کسی کے فارمیسن میں فرس چکا ہوتا ہے وہیں جیسے ہی چینجنگ یہاں پر اپنے بیشت کے ساتھ پہنچتا ہے وہ اس بیشت کو پکڑنے والی لوگوں کو پہچان کر کے کہتا ہے میری تو آج ان سے پھر سے ملاقات ہو گئی اس پر ہمیں دکھاتے ہیں کہ اس بیشت کو پکڑنے والی لوگ کوئی اور نہیں سین فیملی کے ینگ ماسٹر سین فینگ کے لوگ ہوتے ہیں وہیں سین فینگ بھی چینجنگ کو پہچانتے ہوئے کہتا ہے یا تو پھر سے تم ہو اسی کے ساتھ ہمارا اپیسوڈ یہی پر انڈو آتا ہے so i hope you guys like this video and subscribe my channel اور اگر آپ نے last part نہ دیکھا ہو تو left to the video پر click کر کے دیکھ سکتے ہیں